اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین حضرت پیر شاہ جیبنا کروڑیا کا چار سو چھا سٹمہ عرص جو ہے اس کی تقریبات کا آغاز کل رسم چراغ جو مرکزی رسم تھی اس کے بعد جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور رسم جو ہے سجادہ نشین مخدوم سید فیصل صالحہ جو کے سابق وفاقی وزیر ہیں انہوں نے رسم چراغ ادا کی جس کے بعد تین روزہ تقریبات کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے افسوسناک ایک واقعہ بھی پیش آیا اس پر بھی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ رسم چراغ جو ہے وہ ادا کی گئی اور ساٹھ فٹ بلند جو ہے وہ چراغ چڑھایا گیا ہے اور اس رسم کو دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے مختلف شہروں سے عقیدت مند یعنی جو مریدین ہیں ان کی بڑی تعداد عقیدت مندوں کی جو ہے وہاں پر پہنچی اور ظاہرین جو ہے وہاں رسم چراغ کو دیکھنے کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ دس مئی کو وہاں پر پہنچے اچھا اس کی کچھ تاریخ کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اہم خبر جو ہے اس کے متعلق بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تین افراج دم گھٹنے سے جو ہے وہ جام بھاک ہوئے ابھی پولیس جو ہے اس سارے معاملے پر انکواری کر رہی ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہے کہ واقعہ جو ہے وہ کیسے پیش آیا جب رسم چراغ ادا کی جا رہی تھی کیونکہ رسم چراغ جو ہے مغرب کے وقت ادا کی جاتی ہے میں بھی وہاں پر موجود تھا میں بھی ریپورٹنگ کے لیے وہاں پر پہنچا اور میرے ساتھ اور بھی جو ہمارے نیشنل چینلز کے جو ریپورٹرز ہیں وہاں پر موجود تھے وہاں پر آندھی بہت زیادہ تھی توفان تھا ہسال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ این اس وقت جب رسم چراغ جو ہے وہ ادا کرنی تھی اور مغدوم صاحب وہاں پر موجود تھے تو اس وقت تیز آندھی اور تفان اور بارش ہوئی رسم چراغ جو ہے وہ ادا کی گئی اور رسم چراغ ادا کرنے کے بعد کچھ لمحو بعد کیونکہ بارش کا فیزادہ تھی اور ساتھ تیز آندھی تھی تفان تھا تو ایسے میں لوگ بڑی کوشش میں تھے کہ جلد سے جلد وہ وہاں سے دربار کے ہاتھ سے باہر نکلیں ایسے میں میں نے وہاں پر دیکھا کہ کیونکہ جو میں نے مناظر جو چیزیں دیکھی ہیں میں آپ کے ساتھ وہ ایکسپلین کروں گا وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسری دھکم پیل تھی دھکم پیل کی وجہ سے جس جگہ ہم موجود تھے میں اوپر چھت پر تھا اور وہاں پر میں کبرج کر رہا تھا اور جب میں پولیس کے ہمراہ ہم لوگ نیچے اتریں تو پولیس نے وہاں پر جو لوگ تھے پہلی بات تو یہ تھی کہ چھتوں سے کوشش کی کہ آرام سے اتریں کوئی نیچے نہ گر جائے لیکن آگے جو آہتہ ہے آہتے اور گیٹ کا جو لوگ وہاں پر دربار پر جاتے ہیں زیارت کے لئے تو ان کو پتا ہے کہ زائرین جو ہے کہ وہ جگہ کافی کھلی ہے دربار کا آہتہ کافی کھلا ہے آگے جو مرکزی گیٹ ہے جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں دربار پر وہ تھوڑا تنگ ہے اور وہاں پر جو ہے وہ جامت راشی کے بعد جو عقیدت مند زائرین جو ہیں وہاں پر داخل ہوتے ہیں ہم لوگ چونکہ پیچھے تھے تو بڑی تعداد میں کیونکہ جو لوگ ابھی ہم لوگ تو اوپر چونکہ چھت پر تھے جو لوگ وہاں ہاتھے میں موجود تھے تو جب رسم چراغ ادا کر دی گئی ہے اس وقت تیزی کے ساتھ نکلیں اور اس دوران جو ہے وہ پتا یہ چلا ہے کہ وہاں پر دم گھٹنے سے تین افراد جس میں سرفراد ہے مضمل ہے اور علا رکھا ہے جب میں وہاں پر کیونکہ وہاں ایک پولیس چوکی بھی موجود ہے تو وہاں کافی رش تھا اور ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا میرے ساتھ اور بھی میڈیا نمائندگان تھے کہ وہاں ایک شخص جو ہے وہ اس کا جسد خاکی موجود تھا اور پولیس کا یہ کہنا تھا کہ اس کی جو ڈیتھ ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے لیکن ابھی کچھ کہنا قبل اس وقت تھا کیونکہ ڈاکٹرز ہی ریپورٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ریسکیو نے جسد خاکی کو وہاں پہ منتقل کیا اور یہاں پہ میں آپ کو بتا چلوں کہ چار افراد ریسکیو یہ ریپورٹ کرتا ہے یہ ریسکیو کی ریپورٹ ہے کیونکہ ہم نے جو ادارے ہیں ان کی ریپورٹ کو دیکھنا ہوتا ہے ریسکیو ایک بڑا ادارہ جس کا کام ہے زخمیوں کو طبیعہ امداد فراہم کرنا اور دسٹرک ہسپتال علاج کے لئے منتقل کرنا تو وہاں پہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ریپورٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس چار افراد پہلے تین تھی اس کے بعد بتایا بتا چلا کہ جس چار افراد جو ہیں انہیں طبیعہ امداد کے لئے منتقل کیا اور ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک پرائیوٹ ریسکیو اہلکار بھی تھے جو کہ میلا دیکھنے گئے تھے تو وہ اینی شاید جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تھکم پھیل کی وجہ سے لوگ نیچے گر گئے تھے تو اس میں کچھ لوگ زخمی تب تین سے چار لوگ زخمی ہو گئے تھے اب یہ جو افراد جانباق ہوئے اس پر ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پیو جھنگ جو ہیں راشد ہدایت اور محمد عمر جو کہ ڈپٹی کمیشنر ہیں ان کا یہ موقع سامنے آیا ہے کہ یہ افتدائی طور پر پتا یہ چلا ہے کہ ان تین افراد کی حرکت قلب بند ہونے سے یہ تین افراد جانباق ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی چونکہ تحقیقات کی جا رہی ہے آفٹر انویسٹیگیشن پتا چلے گا کہ یہ اصل معاملہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس پہ دیکھیں اس طرح کہ واقعات مستقبل میں رونما نہ ہو تو اس کے لئے ہمیں کیا کم کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ ہے کیونکہ دیکھیں میں پہلے بھی ہم جاتے ہیں دربار پہ ہم کور کرتے ہیں تو اس بار جو میں نے رش دیکھا ہے اس بار جو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ بڑی تعداد میں مریدین اور مطلب جو ضروری نہیں کہ مریدین مطلب رسم چراغ کو ادا کرنے ادا کرتے ہوئے دیکھنے کے لئے بڑی تعداد رسم چراغ کو دیکھنے کے لئے جو ہے وہ لوگوں کی وہاں پہ موجود تھی ہر سال اسی طرح رش ہوتا ہے لیکن اس بار پہلے سے زیادہ رش تھا کرنا کیا ہے کہ دیکھیں اس طرح کے واقعات مستقبل میں رونما نہ ہو تو یہ سب سے پہلے زمداری ہمارے اپنے اوپر آتی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک دوسری کو سپیس دینی ہے ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی بڑی تقریب ختم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسری کی اوپر دھکم پھیل کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہم ایک دوسری کا احساس ختم ہو جاتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس ہم نکل جائیں دوسرا فس جائیں اس طرح نہیں کرنا ایک دوسری کا احساس کرنا ہے جس طرح میں موجود تھا میں نے خود دیکھا کہ میں نے وہاں پر لوگوں کو روکا بھی کہ وہاں پر لوگ ایک دوسری کے اوپر دھکے دے رہے تھے ایک دوسری کو دھکے نہیں دینے دس میٹ کے اچھا میری بات سنیں کتنی دیر لگے گی لوگوں کا وہاں پر منتشر ہوتے لوگوں کو وقت لگے گا ایک گھنٹہ لگ جائے گا آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا آپ ویٹ کر لیں آپ دس میٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ بیٹ جائیں ویٹ کر لیں جو پہلے لوگ نکلنا چاہ رہے ان کو آپ نکلنے دیں ایک دوسری کی جب تک ایک دوسری کا آپ لوگ احساس نہیں کریں گے لفظ ہے احساس کا ایک احساس نہیں کریں گے اس وقت تک اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں روکی جا سکتی ہیں اس طرح کہ اللہ نہ کرے جو پہلے لوگ موجود ہیں جو اس بھیڑ کے ہیڈ پر ہیں وہ پہلے نکل جائیں آہستہ آہستہ جو ٹیل پر لوگ موجود ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ نکل جائیں گے لیکن ایک نسری کو جب آپ سپیس نہیں دیں گے تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن افسوس ہے میں تعذیت کا اظہار کرتا ہوں جو اس واقعے میں جو ہے وہ تین افراد جان کی بازی ہار گئے اور جو زخمی ہوئے ان کی بھی عیادت کرتے ہیں اور افسوس بہت زیادہ افسوس ہے اور کیونکہ دیکھیں ہر سال مخدوم صاحب کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس مرکزی رسم کو ادا کرنے سے پہلے سات روزہ رسم تھی رسم کیری جس پر سابق وفاقی وزیر مخدوم سید فیصل صالح حیات چوہے وہ بیٹھے تھے تمام دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر چوہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور رسم چراغ تک تو سب کچھ ٹھیک رہا ہے ایسا کچھ نہیں تھا رسم چراغ بڑی پرسکون طریقے سے چوہے وہ جس دوران رسم چراغ ادا کی جاری تھی کافی تیز آنڈھی اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری تھا لیکن رسم چراغ جو ہے وہ ادا کر دی گئی اس کے چند لمحوں بعد جب پھر یہاں پہ میں یہ دیکھتا ہوں میں نے خود کیونکہ میں وہاں موجود تھا لوگ ایک دوسرے کو دھکے مار رہے تھے تو بہرحال ہمیں اس میں جو سب سے جو اہم سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ سامنے نہ آسکیں اور ابھی چونکہ تحقیقات اس میں کی جا رہی ہے اور آفٹر انویسٹیگیشن جو ہے وہ مزید کچھ چیزیں سامنے آئیں گی بہرحال اس طرح کے واقعات جو ہے اسے اس کی روکنے کے لیے ہمیں سب کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے اور تاکہ اس طرح کے واقعات سامنے نہ آسکیں تو بہرحال تین روزہ تقریبات جو ہے اس کا بقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے دو دن جو ہیں پہلے دو دن یعنی آج اور کل یہ مردوں کے لیے ہیں مختص کیے گئے اور آخری دن جو ہوگا وہ خواتین کے لیے ہوگا آپ سے جو گزارش ہے وہ ابھی جو میں ویلاک کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ہم جو نیشنل میں ایک بڑے چینل میں سے وابستہ ہوں اور میری بھی کچھ ہوتی ہے کہ جو اچھے سٹوریز کریں ہم وہ ویلاک کریں جس میں لوگوں کا فائدہ ہو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں ابھی بھی اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے ہمیں آج کا دن ہے کل کا دن ہے پرسوں کا دن ہے تو یار ایک دوسرے کا احساس کریں نہ ایک دوسرے کو دھکم پیل نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ احساس کریں گے ایک دوسرے کو سپیس دیں گے تو اس طرح کے کوئی بھی جو واقعات ہیں وہ رونما نہیں ہوں گے اور لوگ ڈھول کتھاب پر دھمال بھی ڈال رہے ہیں اور نظرانہ عقیدت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور کیونکہ سید محبوب عالم جو ہیں المعروف پیر شاہ جیونہ کروڑیا بزرگ جو ہیں یہ بلند پایا کہ بزرگان دین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور عقیدت مند جو ہیں ملک کے مختلف شہروں سے مختلف حصوں سے جو ہے وہ لوگ یہاں پر ہر سال آتے ہیں دس مئی کو یہ رسم شراغ ادا کی جاتی ہے اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ ہر سال اسی دن جو ہے جب رسم شراغ ادا ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران جو ہے وہ تیز آندھی لازمی آتی ہے اور میں نے بھی کل وہاں دیکھا کہ آندھی اور طوفان آیا تو بہرحال تقریبات کا سلسلہ جاری ہے پولیس کی جانب سے بھی سیکیورٹی کے فل پروف جو ہیں وہ حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں تو ناظرین ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا مت ہو لیے گا چینل کو سسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ